بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسٹائل فالو کیا تھا جانبو کیوئیس رینکنگ جو تھی یونینورسٹی کی عام طور پر یہ کوئی نہ رینکنگ رہتے ہیں خاص کر جب ہم سکارلشپ کری جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یونینورسٹی جو ہوا کہیں میں پاپ ہنڈرڈ میں یا ٹوپ ہنڈرڈ میں یا جانبو وان تھوزنڈ میں آتی ہو فار ایساسٹر تو پھر آپ اس کو کیسے کریں گے یہ وہ تو جو بھی لیٹسٹ کیو ایس رینکنگ ہے یا ٹائمز ہے ہائر ایڈوکیشن رینکنگ ہے اور بھی کافی ساری رینکنگ ہیں یونیورسٹیز کی جو انٹرنیشنل لیول پہ تو جو میں نے مشا ماشاللہ دیکھا ہے کہ وہ آکسورڈ کیمبریج اس وقت جو میرے پاس ڈائری ہے تو جو دوزار اکیس میں ان کی رینکنگ آئی تھی اس کے مطابق جلو اس وقت یونیورسٹی آف آکسورڈ کیونکہ میں یوکے انگلینڈ کے لیے میرے جو میرا ٹارگٹ تھا میں وہاں کے کر رہا تھا تو اگر آپ اس ڈائری کو غور سے دیکھیں تو اس کی یہ ساری یونیورسٹیز کے نام ہیں جو کیو ایس رینکنگ میں اس وقت جانا ٹاپ پہ تھی اب ہوا یہ کہ جیسے میں نے پھر جانب باقائدگی سے لکھتا گیا یونیورسٹی آف آکسورڈ ہے پھر کیمبریج ہے ایمپیریل کالج لنڈن ہے یو سیل ہے یونیورسٹی کالج لنڈن پھر یونیورسٹی آف ایڈنبرگ تو یہ ساری یونیورسٹیز کے جانب میں نام لکھتا گیا اور پھر میں نے وہاں پ ویب سائٹ پہ چلے گئے سب سے پہلے جو تام ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے تو پہلے مجھے بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہاں آخر میں اپنے جانبوں فار اگزامپل پی ایٹی سپیشل ایڈیوٹیشن کیلئی ہے اور میں کورسز کیسے فائنڈ اٹ کروں جو میں ڈگری کرنا چاہتا ہوں ڈگری پروگرام تو تو میں نے جب فائنڈ اٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی سٹڈی کہ وہاں پر ایک ڈائلک باکس ہوتا ہے جب آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ چلے آتے ہیں تو وہاں پر جانبوں پھر سٹڈی پہ آپ نے جانبا ہے سٹڈی پہ جائیں گے تو پھر وہاں سے آگے جانبوں آپ کے جو انہوں نے وہ انڈرگریڈویٹ پروگرامز آجیں گے پھر گریڈویٹ پروگرامز پھر پوست گریڈویٹ پروگرامز پھر آپ کو وہاں پر جانبوں ملیں گے یعنی کہ آپ نے پروگرام ڈھونڈ لیا اب اگری بات ہے کہ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں تو اگر ریسرچ بیسٹ پھر آپ کو ریسرچ کے لیے سپروائزر بھی تلاش کرنا پڑے گا اور ایون باقاعدہ آپ کو ان سے اجازت لینا پڑے گی یعنی کہ جو بھی آپ نے سپروائزر شورٹ لسٹ کیے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا سا رفت برک سا ہے تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہاں پر جو نے مختلف یونیورسٹیز کے پھر آگے پروفیسر کے نیمز لکھے ہوئے ہیں جیسے یو سی اگر میں ڈاکٹر لورا کرین تھی ٹھیک ہے جو کیمبریج میں نیدی سنگل یہ انڈین ہے لیکن وہاں پر پروفیسر آف ایڈوکیشن تھی اور بھی یہ سارے لوگ جانبو میں نے پھر ایک ایک کر کے جانبو دکھتا گیا یونیورسٹیز کے بھائی باقاعدہ اگر آپ دیکھیں گے تو آگے یونیورسٹیز کے نام کے آگے جانبو کچھ پروفیسرز موجود ہی نہیں ہیں کہ ان کے جانبو مطلب وہاں پر میرے جو انٹرسٹ تھا اس سے ریٹر مجھے جانبو کچھ پروفیسرز کو پھر میں نے مہمز کی تھی پھر ان میں سے جانبو مجھے جانبو مجھے ایک پروفیسر صاحب کا جانبو دیکھیں میں نے پر بقاعدہ لکھتا گیا کہ دن نے ان کو بھیج دیا ان کو بھیج دیا ان کو بھیج دیا ان کو بھیج دیا ہے تو بقاعدہ یہ رکارڈ رکھ کے یہ کام تو کوئی دو تین مہینوں کا تھا لیکن میں جا رہا تھا کومنو میرے سکولرشپ کے لیے تو مجھے جانبو ٹائم میرے پاس بہت تھا تو میں نے یہ سارا کام جانبو کوئی مطلب تین چار مہینوں کا کام میں نے کوئی پندرہ سے بیس دن میں کیا تھا تو آلٹی میڈلی مجھے جانبو ایک جانبو رکمنڈیشن لیٹر یا سوری آپ کے لے کانسنٹ لیٹر بھی مل گیا لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ میری کومنویل سکولرشپ کے لیے جو ہائر ایڈیوکیشن اپٹیچوڈ ٹیس تا ہیٹ جو کومنویل سکولرشپ کے لیے تھا اس میں جانبو میں اس کو اچھے طریقے سے پر فارم نہ کر بیا تو میں جانبو رکمنڈیشن لیٹر مارس آئے ففٹی ٹو رکوائیٹ تھے سیونٹی اور ویسے بھی میں ابھی پروبیشن پیریڈ پہ تھا تو اس لیے جانبو مجھے یونیورسٹی سے نو سی بھی نہیں بلا تو یہ سارا کچھ جانبو رکی پہ شکر آلام جانبو چھاپ ہو گیا اچھا ہوتا یہ ہے کہ لیکن اس جب میں پروسس سے گزرا تو مجھے پتا چلا تو آپ سٹیڈی میں جائیں گے پھر وہاں پر پوسٹ گریڈویٹ پروگرامز وہاں پر ہی باقاعدہ جانبو بتائیں گے کہ سپروائزرز اور ان کی جانبو آپ نے پروفائلز پڑھنی ہیں کہ یار یہ جانبو ان کی پروفائلز میں کیا بکھا ہے کیا میرا ایڈیا آف انٹرسٹ اس یہ بتا رہے ہیں کہ میرا ایڈیا آف انٹرسٹ ہے کیا اس میں وہ موجود ہے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑے آپ کسی اور کے پاس چلیں ٹھیک ہے تو سپروائزرز تو اگرا کام جو ہے سٹیڈی میں جا کے آپ نے اپنا پروگرام دون لیا آپ بات کرتے ہیں چلنجی پی ایڈی ایڈی ایڈکیشن آپ دون رہے تھے تو اس پر جہاں انگرینڈ یوکے وغیرہ ہمیں وہ طرف وہاں پر اچھے خاصے جنب ملتے ہیں اسی طرح تقریبا میں نے جو دیکھا کہ ہر یونسٹی کا یہی سٹرکٹر ہے سٹیڈی میں جائیں وہاں پر اپنا پروگرام دون لیا پروگرام کے آگے پر جانب آب میں آپ کا سپروائزر اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میرا پروپوزر ہے کیا اس کا یہ جو میرا سپروائزر بننے جا رہا ہے کیا اس کا بھی وہی ایریا سپیشنائزیشن ہے ریسرچ انٹرسٹ ہے تو وہاں پہ پھر آپ بتاتے ہیں کہ بھئی اور یہ اکثر لوگ جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے جو نہ وہ میل کیسے لکھنی ہے میل کیسے جو نہ میل کا جواب آئے گا تو پھر آپ نے کیا کیا کرنا ہے پھر آپ نے ریزیو میں سی وی کیسے بنانی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھ کے پہلے ہی رکھنا پڑیں گی تو میں نے صاحب سے پہلے اپنی سی وی بنائی سی وی کے لیے میں نے مختلف یونسٹریز کے پروفیسرز کی سی ویاں چھانی اس کے بعد پھر جانب ہو کیونکہ اکتوبر دوزار اکیس سے پہلے میرے پاس جو نے صرف ایک پیجر ون پیجر ریزیو میں تھا اکتوبر اکیس دوزار اکیس ٹھیک ہے ریزیو میں تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے تو وہ دناب سات سفوں کی سی وی بنی گی تو میں نے وہ پھر دیجی پھر اپنا پروپوزل آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ریسرچ پروپوزل پہ بھی کبھی ہم انشاءاللہ بارک کرے گی ابھی میں ریسرچ سیکھ رہا ہوں میں ابھی جو ہمیں سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پاکسل کوئی تحقیق کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے انشاءاللہ اس کو بقاعدہ جانبوں میں اس کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ تو آپ نے سپروائزر سیکٹ کر لیا آپ نے اس کو ای میل کر دی سارا کچھ آپ نے تحق کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے جانبہ وہ اپلائی کرنے کی باری آ رہے گی تو وہاں پر جب بھی دو انٹیک آتے ہیں ایک فیوری مارچ کسی بھی سال میں اور ایک سپٹیمبر اکتو بھر ان میں کے مطابق جو بھی ان کی جانبوں بیٹس آئیں آپ نے آپ اپلائی کر دن ہے اپلائی کرنے کے لئے گائیڈنس اب کچھ جانبوں موجود ہیں اور اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کے تھوڑ جاتے ہیں میں نے یہ سارا کچھ خود کر رہا تھا آخر میں ایک جانب یونسٹی فیورٹی کا حصہ ہوں تو میں کہتا تھا کہ یا رب گر مطلب اتنا پر لکھ کے بھی ہم نے جانب ان محترمان کے پاس ہلی جانا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ذرا آسانی سے کر لیتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہاں اس میں اللہ کرے کہ آپ کو جانب وہ کبھی دھوکہ نہ ملے امیر قرآن ملہ میرے بندے جو کہ فیصل آباد میں فتہ نے اس کا مجھے انسلٹنسی کو نام نہیں یاد ہوا تو میرا دو در پانچ میں جانا ایک لاکھ رہا ہے وہ ابھی تک جانا اس کے طرف ڈیو ہے لیکن وہ جانا تین لاکھ تو دے گیا تھا چار لیا تھا اس میں دو در پانچ میں ایک لاکھ ابھی بھی جانا اس کی طرف ڈیو ہے تو آپ دیکھ لیں اب میں اسے ہر فورم پہ انشاءالللزلیل کروں گا یہ ظلیل کرنے کی کیا بات ہے لیکن ایک بندے میرے والدین نے کیسے کتنی محنت سے جانا وہ پیسے دیئے تھے اور آپ نے جانا تو دھوکیں ہمارے ساتھ ہوں گے میری اپنی بڑی مہنگی لرننگ ہے یار مہنگی کہ ہوں گا کہ آپ لوگ اتنے لے مہنگی لرننگ کرو اسی کا سلوشن کری جانا میں آپ کو خود سے گائیڈ کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار یہ جانا وہ چیزیں خود سے سیکھو کرو پھر آپ نے جانا اپنائی کر دینا ہے تو یہ ذرا سوچ سمجھ کے جانا وہ اچھے لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری بڑے ہیں لیکن مجھے جانا وہ جو ایک ملہ تھا میرا جانا وہ ایک ہی حال میں نے چیکھنا اور وہ بڑا اڑوا زہریلا اور پھر نے کیسے نکلا اللہ پر بچائے تو بچوں اس طرح آپ نے جانا وہ یہ پورا ایک پروسس ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے پھر جانا وہ میلس کی پھر ان کے جانا وہ ریپلائی آئے میں نے اس کا بھی سارا جانا وہ تو اس طرح کر کے جانا وہ مطرح میں جائے جا رہا تھا تو اس طرح میں نے جانا اپلائی کیا مطرح میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتا تھا وہاں سے رائنٹنگ سے دیکھ رہتا تھا رینکنگ کا یہ فائدہ تھا کہ میں افیشل ویب سائٹ پہ جاتا تھا یونیورسٹی کی مطرح ہوتا ہے نا کہ کئی فیک ویب سائٹس بھی بنا کے تو جانا لوٹ رہا جاتے ہیں اپلائی بھی پرا دینا تو پورا پورا پراسس یار جہاں پر اچھے لوگ ہیں وہاں پر برے بھی ہیں وہ آپ سے روٹ لیں گے وہ طرف پوری یونیورسٹی کا سٹریکٹر انہوں نے بنایا ہوئے تو آپ کو تو نہیں پتہ کیا چر رہا ہے تو یہاں سے میں جاتا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ آئی ایم گوئنٹو تھا افیشل ویب سائٹ آف دے یونیورسٹی تو وہاں سے پھر میں سٹیڈی میں جاتا تھا سٹیڈی سے جا کے اپنے پروگرام کو اٹھتا تھا پھر میں سپروائزرز دیکھتا تھا ان کے ریسرچ انٹرس کو دیکھتا تھا جو میرے ساتھ میچ کرتا تھا اس کو میں شارٹ ڈسٹ کرتا تھا اس کو پھر میں میل کرتا تھا پھر وہ جواب دیتا تھا تو یہ پورا ایک پراسس تھا تو آلٹی میلی مجھے جانا وہ کنسنٹ لیٹر ان کی طرف سے بھی مل گیا تو میرے یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر دیا ادھر سے بھی اکی تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فنڈنگ کا جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے آیا تھا اب میں یہ چاہتا تھا کہ پچھلے اتنے سالوں سے اتنا پیسہ ضائع کیا ہوا ہے تو اب کم از کم میں کسی سکولرشپ پر جاؤں ہوں ٹھیک ہے اس میں حکومت کا پیسہ ایسا جزایا تو نہیں ہو رہا تھا انشاءاللہ بہتر ہی ہو رہا تھا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اب میرے سکولرشپ پہ ہی جانا ہے اور میں نہیں پھر گیا نہیں بنا تو کوئی بار نہیں ہو پھر اس کے بعد میں فیکلٹی ڈیویلٹمنٹ پروگرام میں گیا ہاں اس کے میں انٹرویو تک گیا تھا فیکلٹی ڈیویلٹمنٹ پروگرام کے لیے بھی ہیٹ ٹیسٹ ضروری ہے دیکھو کر آپ نے ہائر ایڈیوکیشن جانا وہ کمیشن کے تھرو کوئی ٹیسٹ لینا پھر آپ کو ہیٹ کے لیے ہائر ایڈیوکیشن ایپ ٹی چیوڑی ٹیسٹ کے لیے جانا ہی جانا ہے پھر وہ آپ کو شورٹ لسٹ کریں گے پھر انٹرویوز ہوں گے کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ یونیورسٹی جانا خود نومنیٹ کرتی تھی کہ فلاں بندے کو بھیج دو وہ چلائی ہوتا تھا اب بیچی سی نے کہا کہ نہیں بھائی اب اب آبادی زیادہ ہوگی ہے چیزوں کا آپ سٹریم لائن کرنا شروع ہوگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہمیں جانا وہ اب ان کو کسی طریقے کار کے تحت ہمیں نومنیٹ کرنا چاہیے پھر وہ بقاعدہ انٹرویو لیتے ہیں پھر آپ کو شورٹ لسٹ کرتے ہیں آپ کی ساری صلاحیت پرک کے پھر اس کے بعد جانا آپ کو دیتے ہیں جانا وہ سکولرشپ تو فنڈنگ کے لیے آپ نے دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ آپ کو ایسا مجھے جیسے یونیورسٹی ہے تسمانیہ ہے تسمانیہ جو کہ لیکن انگلیش میں تسمانیہ ہی ہوگا تو جو کہ آسٹریلیا کے جزیرہ ہے تو وہ ایک لسٹ دے دیتے ہیں ٹاپکس ہی فار ایزمپل کہ ہمارے تو یہاں پہ یہ آتا ہے نا ہم خود ڈونڈ رہے ہوتے ہیں یار کوئی ٹاپک ملے کوئی جانا وہ ریسرچ ٹائٹل ملے ہم کس پر ریسرچ کریں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جن آپ آئیں ہمارے پاس یہ ٹاپکس ہیں آپ اپنے پرپوزل سمیٹ کریں تو ہماری ایک پلیگ جانا وہ گئی نہیں ہے یورسٹی اپنے سمینیا میں انہوں نے ایسے کیا تھا کہ ایک ٹاپک تھا انہوں نے اس پہ جانا وہ پرپوزل دیا ان کا پرپوزل ایکسپٹ ہو گیا اب ان کا فرنڈنگ بھی مل رہی ہے وہ وہاں پہ ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے تو دیز آر ڈیفرنٹ آرکشنز تو آپ آپ نے فنڈنگ کے لیے جانا وہ پھر وہاں کی کمیونٹی وہاں کے لوگوں سے میں نے جانا جب میں کر رہا تھا اپنے ایمیونیورسٹی امیلزے ایمیونیورسٹی کا نام نہیں ہے لیکن یونیورڈی ان کا تھا ایک ورڈس اپ گروپ ورڈس اپ ٹائپ جانا ایک کمیونیوکیشن گروپ تھا تو میں پھر اس کا حصہ بنا پھر میں نے وہاں سے پاکستانیوں سے پوچھا کہ بھئی کیا طریقہ کھا رہا ہے مدد میں پورے پروسس سے گزر گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر پروسس سے تقریباً گزار دیا کہ مطلب کمپیٹیٹیو ایکزام سے بھی گزار دیا سی ایس ایس پی ایمیس اور جنرل نالج کے جتنے جنرل نالج بیس ٹیس سے ان سے بھی گزار دیا ایلر بی بھی کروا دیا سی ایس پیشل ایڈیوکیشن سے بھی گزار دیا مطلب اتنی چیزوں سے جنرل بگزار گزار کے تو اتنی جنرل آپ کہنے کے اتنے فیلڈز کا ایک بے ایکسپیرینس آ چکا ہوا ہے کہ میں اب آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یار آپ کس طرح سے ان چیزوں سے اپنے بچنا یہ چیزیں وہ چیزیں سکیور کرنے والے جو آپ کا برائیڈ فیچر سکیور کر سکتی ہے تو میں نے جانہوں یہ ہی کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ کا شکر میرا جانبہ ادھر ہی ہو گیا میں پیشلی کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جو کریں گے انشاءاللہ کر نہیں کرے گا تو آپ لوگوں نے جو نہیں مل کی پھر کنسینٹ لیٹر آپ کو آگیا پھر اس کے بعد جانبوں آپ نے یہ جو انٹیکس ہے پھر آپ نے پلائی کر دینا ہے فنڈنگ کہا اگر آپ لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں تو یا پھر پیسے دے کے جاؤ اگر نہیں ہیں دیکھو یورپین کنٹریز ترہیے معاملہ ہے ہمارے بھی یہاں پر اکثر جانبوں ادارے ایسے ہی ہیں جو یہ کرتے ہیں پرائیوٹ انسٹویشنز کے اور وہ جو ان کی ڈومین سے ریٹ کرتے ہیں لوگ ان سے فیسے تھوڑی لیتے ہیں باقیوں سے زیادہ لے کے تو ان کو بھی کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یورپین ازور کی اپنی تو فری ہے ایڈوکیشن ہر طرح سے وہ ساری فیسے جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے تو بہت زیادہ پورا کرتے ہیں اور ویسے بھی ہماری کرنگ سی اتنی ڈی گریڈ ہو چکی گیا کہ آپ کے سامنے ہی ہیں آپ کے اب جب 300 تک ڈالر پہنچ گیا ہوا ہے اور تقریبا جانا بہت سارے لوگ چاہتے بھی مونٹ چھوڑے باہر جائیں باہر سے پڑھ کے دیکھیں پہلے تھے یونیورسٹریز میں دو طرح کی گروپ چل رہے تھے پی ایچ ڈی نون پی ایچ ڈی اب نیا رولہ پڑھ گیا ہے لکن پی ایچ ڈی فارن پی ایچ ڈی تو اس طرح کے رولوں سے بچنے کے لئے آپ کو کچھ دجائد دینی چاہیے کہ آپ سکیور کریں محنت ہمارے بس میں ہم کریں اور انشاءاللہ اللہ اس محنت پھاظر گرنے والی دارے آپ اس بات پر چھوڑ جو یہاں پہ سٹوڈنٹس کو سکھائے نہیں جاتا کہ لرننگ ہے آپ کی اگر آپ جدو جہد کر رہے آپ پڑھ تو دیکھ رہا آپ چیزوں کی سمجھ آرہی ہے دنیا کو سمجھ میں آرہی ہے چل رہا ہے سائنس کو دیکھ رہے تو آپ کو پدہ چل رہا تھا کہ کلائیمٹ کیسے کام کرتا ہے مہدر کیسے کام کرتا ہے مختلف دیپارٹمنٹس کیسے کام کر رہے ہیں ہمارے دل گردہ جگر یہ کیسے کام کر رہے ہیں ایک ایک چیز آپ کو پدہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں انسان ہی بنانا تھا نا یہ جو آپ یہ سارا یہ جیسے برسگیر اور پتہ کس کس ملک کو زراعت جانب زرعی اگناس گرین جو نا فروڈز جو نا وہ پہنچا رہا تھا اب وہ ہی پنجاب ہے کہ وہاں پہ جناب ہر طرف جانب کسان کا بچہ جانب وہ کہتے رہ کہ جناب جانب وہ اپنے مربوں کو کٹو آرام سے ہوسنگ سکیم بناو اور بات ہی ختم کرو آرام سے جانب جانب میں بیٹھو رہے جانب جانب جا کے باتے کرو آتاد خیر صلی اللہ یہ جی سی آگے ہیں پارکی سائیٹی کے یہ فلانے ٹاؤن کے حمزہ ٹاؤن کے جو بیاری ٹاؤن شمد ہیں ان کا دیکھ رو سیکٹر کا کام ہی ہے دیں بعد میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو لیکن اب چونکہ حالان کہ ہماری یونیورسٹی بہت پہلے ہیں فاطمہ الفہری نے فیض جو اس وقت یونیورسٹی اف کائروان ہے تو نورث افریقہ میں ٹھیک یہ مراکش یا اجیریا کا جگہ بنتی یا یا اسی کتہ یہی بنتا ہے وہاں انہوں نائن سکسٹی نائن میں یونیورسٹی بنا دی تھی اور یہ ساری یونیورسٹی تیری چودی صدی میں بن رہی ہیں ہمارے بیت حکمت ساتھوی آٹھوی صدی میں تھا اگر ہم مسلمانوں کی ٹریویشن کو لیتے ہیں کہ ہم جو کہ ہم مسلم تو اور اگر ہم صرف یہی پہ چلیں ہم لوکل کنٹیکس کو لے لیتے ہیں تو یونیورسٹی آف گندہارا ٹھیک ہے جہاں پہ پندت چنکیہ جس کو انڈیا تو مانتا ہے ہم رہی مانتے تو وہ جو ہے یہاں شاندار ساتھ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر آباد تھے آپ مہینجو دارو ہڈپا اور ایک بلوچستان میں اور ایک یہ گندہ رہی آپ درہ دیکھیں نا پورے ساتھ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ چارو شہر آباد تھے تو یاد کیا آپ نے کیا مہینجو دارو ہمارا ہے مووی جو حرید عردی گروشن بنائکے جو مہینجو دارو ادھر لے گیا ہے یاد عردی آپ دیکھیں درہ کہ اب انٹرنیشنل یونکا سکھا چلتا ہے انٹرنیشنل یلو سٹری باہر فارم خوالفائی آپ نے باہر بلے بلے مزید آم ہمارے یہاں پر تیچر جو کس کام خیال جائیں گے آپ ان کو پیش پیش اپنے ازت دو غورت کو تو پتہ نہیں عزت ملنی تھی یا نہیں ملنی تھی لیکن استاد کو عزت دو یار استاد نے یہاں پہ بھی اتنی ہی میند کی ہے اس کے آپ طرف فیکٹرز تو دیکھو وہاں پہ تو اتنی فیسیلٹیز ہیں ان پروفیسرز کے آفیسیز ہی آپ دیکھ رہے ہیں آپ جانا وہ مطلب ان کے فیسیلٹیز دیکھ رہے ہیں وہ کتنا فیسیلٹیٹ کرتے ہیں اوورال ٹائمنگز میں سکیجول میں ہماری ایک میڈم تاتی ہے کہ وہ کتہ لے کے پروفیسر جانب یونیورسٹی میں آجات کرتا تھا یہاں پہ لے کے آیا پروفیسر تو اس کا جو حال ہوگا تو آپ نے بھی پروفیسرز کی کوئی عزت ہے یا وہ کن حالات میں اس تف دور میں وہ آپ کو اتنا اچھا پڑھا رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں مین کر رہے ہیں ہم پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ ہی ہیں یہاں پہ بھی ہمارا استاد ہمارا استاد ہے ہم اس کو جانا اتنی عزت دیں گے جتنی کے باہر والوں کو دیں گے ٹھیک ہے بلکہ ان کو زیادہ دیں گے کہ جو ہمیں ہمارے سامنے اتنی جلدیات کر رہے ہیں اتنے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اتنے ٹاف سیچویشن دے اس وقت ایکنومک سیچویشن کو یہ آپ دیکھ لیں تو سوری کہ باتیں کہاں سے کہاں نگل دی ہم واپس آتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اپلائی کرنے کا انٹرنیشنل یورسٹیز میں اور کریں اگر اللہ آپ کو چانس دیتا ہے تو ضرور جہنبو آپ چلیں ٹھیک ہے آپ نے ادھر نہیں رہنا واپس آئیں ملک کی خدمت کریں لیکن جو آرہا ہے اور اسے بچائرے پر چھتر بڑے پڑھ رہے ہیں تو اللہ میرے ان سے بچائے اور خات اللہ ہمیں حرکسوں کے شہر سے رکھیں لیکن آپ نے یورسٹیز جہنبو کوئی بھی کیوئی ایس رینکنگ تی ایچ ای ٹائمز ہائر ایڈوکیشن رینکنگ اور بھی یا ٹین چار رینکنگ تھا اس مجھے میرے ذہن میں نہیں آئی آپ نے یہ مختلف یورسٹیز کی رینکنگ ہے ٹھیک ہے آپ نے ان پہ جانا ہے یورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں مہا پہ سٹڈی میں جائیں آپ کو پروگرام ڈولیں اپلائی کریں مختلف سالورشپس آتے رہتے ہیں مختلف گروپس ہیں ورکس ہیں گروپس ہیں ایون جب میں چائنیز یورسٹیز میں پلائی کر رہا تھا تو میں نے بقاعدہ چائنیز ٹانسلیٹر میں موائل میں وجود ہے تو میں جانا وہ پہلے میں انگلیش میں بھی ایڈا کرتا تھا کہ یہ میرا ریزیو میں ہے میں یہ کر رہا ہوں میں پی ایش ڈی کرنا چاہتا ہوں تو وہ جتھے نا کوکیس سی یو سی ایس بڑے اچھے چھے دوست اللہ نے دیا ہے وہ جو گائیڈ کرتے رہے تو کالیج اور یورسٹیز جانا وہ ایڈمیشن کمیشن اس طرح کریا اس کا جانا کوکیس دیکھ رہا نا چائنیز یورسٹیز ایڈمیشن سسٹم اس طرح کا ہے یہ تو ان کے جاناوں پہلے ایمی کی تھی اور ایمی کی تین چار جانا ان کے نمائن کی تھی میں انگلیش میں میسیج کرتا تھا جوہب کوئی نہیں آتا تھا دوست نے بتایا کہ بھائی چائنیز میں اب میں نے جو انگلیش کا مددہ تھا وہ میں چائنیز میں بیان کرتا تھا ٹرانسلیٹ کر کے پھر وہ کارپیسٹ کرتا تھا پھر جناب جواب آنے شروع گا انہوں نے سارا بتایا کہ کیسے آپ کون سا سٹورشپ جو انہوں نے ایکسپلور کر سکتے ہیں کہاں سے سکیور کر سکتے ہیں کیا تریقہ کار ہوگا تو پھر میں نے سوچا کہ یار ابھی بچے چھوٹے ہیں تو ابھی چھوڑو بات بھی انشاءالل دیکھیں گے جو انہوں نے پوسٹ ڈاپٹریٹ کے لیے جو بھی ہوگا انشاءاللہ تو پھر میں نے یہ سارا کچھ پروسس یہی روک دیا لیکن یار آپ میں سے ایک سا بچے آرے وہ پوچھتے بھی یار میں بتاؤ کہ کیا تریقہ کار کیا ہے تو بھائی تریقہ کار یہ ہے کہ آپ کامس کام یونیورسٹریز اور پالجیز جو ہے نا وہ وہ تو ڈھونے ٹھیک ہے یونیورسٹری ہے برمینگم یونیورسٹری جو ہے نا وارک اور پانچ ساتھ یونیورسٹریز ہے یوکے یونیورسٹری آردھریٹش کولمبیا اور جو ہے نا امریکن کار فی ساری یونیورسٹریز ہے جو کہ آپ کو اچھا گائیڈ کر رہی ہے جن کے پاس ایڈیوکیشن سپیشل ایڈیوکیشن چونکہ میری سٹریپ سپیشل ایڈیوکیشن ہے تو میں اس پر زیادہ فوکس کر رہا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹریز میں اس وقت جو کمپیٹر کا دور ہے نا تقریبا ہر ڈگری میں جیدہ وہ مام دیتے ہیں تو وہ ان کے ایڈیوکیشنز بھی ہو جاتے ہیں انگینیرنگ اور جیانے ان پر بہت زیادہ فوکس ہے ہمیں ہمارا پروگرام روڑنے پہ کافی مشکلات نشاہ دیتی ہے تو آپ اس طریقے سے جانب اپلائی کریں سکیور کریں اور آرام سے جانب پڑھیں وہاں پر پاکستان کا نام روشن کی جائے گا بلہ برگا کرنے کی جائے گا یار اپنی کارکردگی سے کی جائے گا اللہ تعالی کرم کرے گا انشاءاللہ hope for the best wishes